ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین و لاکبتل المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امباد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پنچگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری تمام مصیبتیں تمام پریشانیاں رب تبارک و تعالیٰ دور فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو نور انعلا نور فرمائے اور ہمیں ہر وقت ہر پل آقا کریم علیہ السلام کی ذاتی قرامی پر زیادہ سے زیادہ درود السلام پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین محترم سامین ناظرین آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں جادو کو ازائل کرنے کی دعا اور وظائف کے بارے میں بات کی جائے گی انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ اس کے بعد آنے والی ہر قسم کی اسلامی ویڈیو اور وظائف سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو ہوں ان کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت اور آسانی کے ساتھ مل سکے مطرم سامین ناظرین پارہ نمبر سولہ کے اندر سورہ تاہا کہ یہ آیتیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں مطرم سامین ناظرین یہ آیات کریمہ ہیں مطرم سامین ناظرین اگر کسی کو شک ہو کہ اس پر جادو کیا گیا ہو یا جادو کی علامتیں اس بندے کی اوپر زیر ہو رہی ہوں تو اس صورتوں میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آیت کریمہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں جادو کے اثر کو ختم کرنے کی نیت سے گیارہ دن تک ہر روز سو مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر آپ نے دم کرنا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دم نہ کر سکیں تو کوئی شخص اگر آپ کو دم کر دے گا تو اس کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ پانی پر دم کر کے دے دیں تو گرامی قدر حضرات آپ نے اس پانی کو استعمال کرنا ہے پانی کو پینا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا ہر روز آپ نے اس حمل کو کرنا ہے یا کسی بندے سے کروانا ہے اور ہر روز کا نیا ہی پانی ہوگا اگر آپ خود یہ آیات کریمہ تلاوت کر کے اپنے اوپر پھوک رہے ہیں تو پھر پانی کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی اور اگر آپ کسی اور سے دم کرواتے ہیں تو پھر پانی پر دم کروانے کے بعد آپ اس پانی کو پی سکتے ہیں گرامی قدر حضرات یہ بہت ہی مجرب عمل ہے بہت سارے دوستوں نے عزیزوں نے رشتداروں نے اس عمل کو کیا اور انہوں نے فائدہ پایا آپ کی اوپر بھی اگر جادو ہے یہ کسی نے استخیرہ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی اوپر جادو ہو گیا ہے تو ان تمام صورتوں میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور جادو کا خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں بطرم سامین ناظرین یہ آیات کریمہ پڑھتے وقت آپ نے کسی اور بندے سے بات نہیں کرنی اور جب آپ اس عمل کو پڑھ رہے ہوں گے تو کوشش کیجئے گا کہ کسی بھی نماز کے بعد باوضو آیات میں تنائی میں بیٹھ کر اس کو پڑھا جائے کہ کمرے میں بیٹھ کر پڑھا جائے اور وہاں پر کوئی اس سے بات کرنے والا نہ ہو کیونکہ دوران عمل جب گفتگو کی جاتی ہے جب کسی سے بات کی جاتی ہے تو اس سے عمل کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر زہل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اسی وجہ سے کوشش کیجئے کہ کوئی بھی آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو دوران عمل اگر بات بہت ہی ضروری ہو بہت ہی ضروری ہو پھر تو کر لی جائے لیکن عام طور پر بزرگان دین نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے دوران وظیفہ دوران عمل بات بلکل نہیں کرنی تو یہ آیات اکریمہ مترم سامین ناظرین آپ نے گیارہ دن تک ہر روز سو مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے اگر آپ یہ آیات اکریمہ نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے پڑھوانے کے بعد پانی پر دم کروا کر ان کو پی لیں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا آج کی یہ مختصر سے ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ضرور کومٹس پر اپنی ریکہ اظہار کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ